بسم اللہ الرحمن الرحیم اباسیوں کے پانچویں خلیفہ حارون رشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدھو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی خلیفہ بولے مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواہ میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشریف لائیں دربار میں سناٹا چھا گیا سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواہ میں نبیوں آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں کسی عالم کی یہ حمد نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے خیر حمد کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا علی جا ہمیں ایک دن کی محلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھون سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہیں تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا اگلے ہی دن پھر شاہی دربار سے جائے گیا تمام علماء حاضر ہوئے خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جڑتے ہوئے عرض کی علیجہ اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار خلیفہ حرون کہنے لگا کہیں تم بحلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے جی حضور ایوالہ ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجا دیتا ہے کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا ٹھیک ہے بحلول دیوانے کو حاضر کیا جائے لیکن یاد رکھنا اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا ناظرین گرامی حضر وحب بن عمرو ایک نہائیت آلہ درجہ کے بزرگ تھے جن کو درویش شفتی اور فلسفی ہونی کی ویسے بحلول دانے کے نام سے پکارا جاتا تھا ان کا کوئی خاص ٹکھانا نہ تھا وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تھا کہ جاتے تھے وہیں پہ رات بسر کر لیتے آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص گردوں میں سے تھے خیر جب حضر بحلول کو شاہی حکم نہ ملا کہ آپ کو فوراں دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے حضر بحلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے اس لئے آپ نے سپائیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپائیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا یہ سن کر آم محل کی طرف چل پڑے جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہو جائے آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ ایک ایمیا سمجھا دوں گا لیکن اس کے لئے دو دن کا وقت ترکار ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ علی جہ آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بحلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے اور اگر بحلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں دو دن میں نسخہ مل جائے گا اس لئے اس نے حضرت بحلول دانا کی شرط مان دی دن تک بس وہ ہی کریں گے بحلول خلیفہ حرون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے میری طرف سے آپ کی دعوت ہے اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بحلول کی جھوپڑی پر پہنچ گئے خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی توازہ کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی لیکن حضر بحلول نے مختلف اکوان ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے حضر بحلول نے خلیفہ سے کہا آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامعہ مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی بھی پی سکیں گے خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علمہ مسجد میں جمع تھے کہ بحلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں جس سے بحشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ میں دیکھ سکے گا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضر بحلول خلیفہ سے مقاتب علی جا آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواہ دیکھے خلیفہ حارون رشید کہنے لگا بحلول ساری رات خواہ میں پانی ہی آتا رہا کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے حضر بحلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اس کے بعد حضر بحلول فرمانے لگے جس چیز کی طلب ہمارے اندر شرطت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سے بھر دیں دیدار کا انتظار کریں اور احتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین